الحمدللہ وسلام علی عباده اللذی نستفا ایک گتہ بھی قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کی قیمت اس کی عزت بڑھ جاتی ہے کوئی ناپاک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا جلد میں سیدھی ہے تو جو بھی انسان قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے یہ عزت والا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيز عزت والی کتاب ہے اس کے ساتھ جو بھی جڑ جاتا ہے وہ بھی عزت والا ہو جاتا ہے عمر رضی اللہ عنہ آپ کے قتل کے ارادے سے گئے رسلے میں پتہ چلا بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے دلوار لے کر جا رہے تھے کسی نے کہا پہلے ان کی تو خبر لو ان کے دروازے پہ چلے گئے اندر سے وہ قرآن پڑھ رہے تھے قرآن سیکھ رہے تھے میاں بیوی ایک صاحب بھی ان کو سکھا رہے تھے جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا قرآن سے اپنا تعلق قائم کرے پوچھا کیا کر رہے تھے پتہ تلا کے قرآن پڑھ رہے تھے مارنا شروع کیا پھر تھگ گئے کہا مجھے دکھاؤ کیا پھر وہ بھی مار کھاپتے رہے دین کی خط ہے یہ کونسی بڑی بات ہے آپ کی انگلی زخمی ہو گئی خون حلود ہو گئی آپ اس کے انگلی سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رستے میں تو ہی ہے ایک انگلی ہی تو ہے یا تو گھردنیں کٹ جائیں تو کوئی بات نہیں یہ اللہ کا عشق اللہ کے کلام سے عشق پڑھنا شروع کیا انہوں نے کہا نا پاک اس کو ہاتھ نہیں لگاتے پہلے پاک ہو جائے پاک ہو گئے پڑھنا شروع کیا پہلے پڑھتے گئے اور بدلتے گئے کہا مجھے آپ سے فرلم کے پاس رہے اور جا کر کلمہ پر تو کہنا وقافا عند کتاب اللہ تو عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی آیت سنا بیتا ہے تو فوراں ٹھائردہ فوراں گردن دکاردہ اللہ کی کتاب کے آگے کون سارے اٹھا سکتا ہے کس کی جورت ہے اللہ کے کلام کو چیلنج کرے اور اللہ کے کلام کا مقابلہ کرے شیخ عبدالباسد عبدالصمد مصر کے جو خاری مشہور تھے ایک دفعہ جمال عبدالناصر مصر کا جو صدر تھا وہ روس گیا روس کموریسٹ ملک انہوں نے اسے دعوت دی آپ ہماری کتاب لے جاؤ کموریزم اپنے ملک میں نافذ کر دو ہم آپ کی بڑی مدد کریں گے ٹیکنالوجی دیں گے فلان کریں گے اسریاں دیں گے کوئی فکر نہیں رہے گا انہوں نے ہلکی پھلکی ان کو دعوت دی چلے گئے لیکن رستے میں پھر سوچا میں نے پوری دعوت نہیں دی پھر اگلے سال پھر کاری عبدالباسد کو ساتھ رہ کر گئے لب حکومتی کارگزاری ختم ہو گئی گپوں میں مشہور ہو گئے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے کاری صاحب کی بھی کچھ سنو یہ کیا کرتے انہوں نے چلاوت شروع کر دی تو دیکھا تو پانچ چھے آدمی وہ رو رہے تھے رو رہے تھے آنکھوں سے آنس ہو جارے انہوں نے پوچھا کیا ہوا کہا پتہ نہیں اس کلام کا ہمیں پھنپے کیا اثر ہوگی تو جو نام ہی سمجھیں کافر بھی اس سے متاثر ہوتے اللہ کا کلام معمولی کلام نہیں ہے انسان کا کلام نہیں ہے ایک لڑکا عثمان نامی ترک ترک تھا وہ ایک جس گاؤں میں رہتا تھا سارے ایک ہی برادری کے لوگ تھے تو مہمان کوئی آ جاتا کوئی باہر سے مہمان کو ساس بلا کر اپنا کھانا کھلاتا راست بھی اپنے پاس رکھتا یہ اس کا شوق تھا مہمانوں کی خدمت کرو تو گاؤں والے اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ یہاں ہماری عورتیں بھی ہیں رات آپ بگانے آدمی کیوں کیوں رکھتے لیکن وہ پھر لے آیا تھا انہوں نے پھر دمکی دی اگر آئندہ تم نے ایسا کیا تو ہم تم ماریں گے پیٹیں گے اور گاؤں سے بھی نکال دیں گے وہ پھر لے آیا انہوں نے پھر پٹائی کر کے گاؤں سے نکال دی اس نے سوچا آپ کہاں جاؤں پانچ سات میل دور ان کے شایخ کا گیرہ تھا وہاں سے لے گئے انہیں بتایا انہوں نے کہا چلو رات تو یہاں مہمان خانے میں گزارو صبح آپ کا بندو بس کوئی کرتا صبح سوچتے ہیں کیا کرتا رات کو وہ لیٹ گیا صبح اس کی عادت تھی تحجد پڑھنے کی اور تحجد کے بعد قرآن پڑھتا تھا تو اس نے تلاش کیا قرآن تو علماری سے قرآن ملے اس نے سوچا یہ رات میں نے ساری رات اپنے پاؤں یہ قرآن کی طرف کی علماری میں قرآن تھا تو انہیں پاؤں اس کی طرف کی رکھیں تو رونا شروع کر دی اللہ سے معافی مہاگنی شروع کر گرگرانا شروع کر دی مجھ سے غلط ہی ہوگی مجھے پتہ نہیں اتنے میں ان کے شیخ آگئے ان کو رات میں خواب میں اشارہ ہوا کہ اس کو یہاں سے چلسہ کرو یہاں سے چلسہ کرو اس کو عزت دینے والے ہیں قرآن کی اس نے قرآن کا عدب کیا اور قرآن سے جو اس کا تعلق ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو عزت دیں گے اس کو یہاں سے کہو نکل جاؤ یہ نکلے گا تو اس کو کچھ ملے گا آگے گیا پانچ دس پندرہ نوجوان تھے وہ بھی دیندار تھے تو وہ پہلی سوچ رہے تھے ہم میں کوئی امیر ہو جائے تو اس کو انہوں نے امیر بنا لی اب چل پڑے جس گاؤں میں جاتے وہاں بھی نوجوان ان کے ساتھ ہو جاتے اگلے گاؤں جاتے اور سیار بڑھتے بڑھتے ایک پوری جماعت بن گئی ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے انہوں پتا چلا دشمن عیسائی جو بارڈر پہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں چلو ان کا مخابلہ کر جہاد کر وہاں بارڈر کی طرف چلنا شروع کر دیا وہاں ان کو پسا چل گیا مخبری ہو گئے جاسوسوں کو پتا چل گیا مالشاہ کو بتایا مالشاہ بڑھا تھا عیسائی اس نے کہا کہ اس امیر کو کہ میری بیٹی سے نکاح میں تمہیں بیٹی کو نکاح دیتا ہوں تم ہم پہ حملہ نہ کرو اللہ نے روب ڈال دی اور میں سچا ہوں میں تم سے جانگنی کرنا چاہتا اس لئے میں بیٹی کی بھی پیش کرتا انہوں نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے اس کو مسلمان کر کے نکاح کر لیا مسلمان کیا نکاح کر لیا چند سالوں بعد اس کا بادشاہ کا انتخار ہو گئے اب اور اس کی اولاد نہیں تھی یہی اس ملک کا بادشاہ بن گئے اب یہ خلافت عثمانیہ کی بنیاد پڑ گئے یہ عثمان نامی شخص ایک شخص قرآن کے عدب کرنے کی وجہ سے اب اس نے کہا کہ یہ میں نے قرآن کا عدب کیا ہے اس کی وجہ سے یہ مجھے حکومت ملی ہے اللہ نے عزت عطا کی ہے صبح کو قرآن کو ساتھ لے جاتا عدالت میں اس کو رکھتا قرآن کے مطابق فیصلے کرتا جاتے وقت قرآن کو پہلے روانہ کرتا پھر خود سارے مجلس بعد میں برخواست ہوتی جب آتا سارے اٹھ کے قرآن کے عدب میں کھڑے ہو جاتے تو قرآن سلطنت میں نافذ کیا یہ سلطنت عثمانیہ یہ کتنی صدیوں تک انہوں نے بادشاہت کی ایک قرآن کی عدب کرنے کی وجہ سے اللہ نے کہاں سے کام ہوتا دی ایک پاکستانی امریکہ میں گیا داندس دفتر میں کام کرسا تھا کہ ایک لڑکی تھی وہ بھی وہاں کام کرتی تھی اس کا اس سے پہلے لکھو گیا اس سے نکاح کرنا چاہا اسے کام ہے اس سے شادی کرنا چاہا اس نے اپنے والدین سے مشورہ کی والدین نے کہا کڑی شرطیں لگا دیں نہ یہ شرطیں پوری کریں نہ اس کا نکاح ہو پانچ چھ شرطیں لگا ایک یہ کہ تمہیں اپنا گھر چھوڑ کے یہاں ہمارے قریب گھر لینا پڑے گا یہ کہا منظور اپنے والدین کو بھی چھوڑنا پڑے گا یہ بھی منظور اور سندے کے دن اتوار کے دن ہمارے صاحب گرجے میں بھی جانا ہو اپنے کسی مسلمانوں سے تعلق نہیں خیم کر صرف ہماری کمیونٹی سے تعلق خیم ہو اور اتوار کو ہمارے ساتھ گرجے میں پیدا یہ ساری شرطیں ساری منظور کر لیں نکاح ہو گیا تو یہ سب کو چھوڑ دی اس کی کتابیں جہاں پڑی ہوتی تھی قرآن بھی ان کے درمیان تو رضانہ صبح کو کہ قرآن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ تھا کہ تُو اللہ کا کلام ہے سچا کلام ہے میں گناہ گار ہوں پھر کام کی طرف جاتا تو ایک دن اس نے دیکھا وہ قرآن نہیں پوچھا بیوی سے قرآن کہا میں نے تو جو نہ تم کتابیں پڑھتے کورے دان میں رکھ دیں اور وہاں سے باہر پھینک کے آگئے جہاں کورہ پڑھتا کہ فوراں گیا اس کو تلاش کر کے اس کو نکالا صاف کیا اور سینے سے لگایا اور واپس آیا وہ دیکھ رہی تھے یہ کیا کر رہا کہ تُو نے تیرے اندر سے وہ جراسیم نہیں نکلے مسلمانوں کی ابھی بھی تجھ سے تعلق ہے تو اس نے کہا یہ تو اللہ کی کتاب ہے ہماری کتاب ہے قرآن ہے وہ تو اپنا سمان لے کر اپنے والدین کے گھر چلی کتا کے ان کو بتائے یہ اپنا پرانی مسجد میں چلا گیا پہلے کتنے سال مسجد میں گیا ہی نہیں لوگ سارے حیران یہ نہ بتا کے گیا پتہ نہیں کہاں غیب ہو گیا امام صاحب ملے تو کہاں سے نکل آیا آسمان سے اتر زمین سے نکل گیا کہاں سے آیا اتنی دیر بعد کسی کو خبر بھی نہیں اتنا کٹ آف ہوگی اس نے سارا قصہ بتایا تو اللہ نے اس کو پھر توفیق دے دی توبہ کی توفیق یہ قرآن کی تھوڑا سا عدب کرنے سے اللہ نے یہ توفیق دی تو قرآن سے جتنا تعلق اللہ کا کلام ہے اکرما رضی اللہ نے اس کلام کو کھول سے تو کہتے ہیں حضا کلام ربی حضا کلام ربی یہ میرے رب کا کلام ہے میرے اللہ مجھے اجازت دو یہاں رہنے کی تو جب تک قرآن اس کا ختم نہیں کرایا وہی رہی کہ قرآن سیکھنے کا سکھانے کا شوق سیکھنے کا قرآن پڑھنے کا سیکھنے کا سکھانے کا یہ شوق قریفت محمد قریل رحیم بخ صاحب کے استاذ یہ تواف کر رہے تھے تواف ایک بزروں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ دس آدمی دس قاری ادھر ہیں دس ادھر ہیں وہ منزلیں سنا رہے ہیں یہ تواف کر رہے ہیں اور لکمہ دے رہے ہیں یہ اتنا تعلق ہے قرآن سے جو بھی ان کے پاس آ جاتا اور بات میں کرنے کی بجائے کہتے قرآن سنو ایک ڈی سی آگیا ان کے پاس قلو اللہ میری بھی کلقات ہوئی مسجد اللبوی میں مجھے بھی کہا میرا ہاتھ پکڑ لیا ہاتھ میں رکھا قرآن سنو قرآن سنو بڑے خوش ہوئے اور ہاتھ میرا بڑے پیار کیا تو اللہ ہمیں قرآن سے پہلق قائم کرنے یہ ہمارے بزرگ ایسے ایسا ان کا پہلق تھا ہمارا بھی ایسا مضبوط تعلق سیکھنے کی نیت کریں سکھانے کی نیت ساری دنیا میں اس کو پہجانے کی نیت کریں اسی سے عزتیں ملیں گے دنیا کی بھی آخرت کی الحمد للہ رب العالم صلات والسلام ربنا آتینا فی الدنیا حسنا فی آخرت حسنا وقی عذاب النار اللہم لا مانع لما اعطیت ولا مانع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان اللہم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلحين اللحیاء منهم والأنبات اللہم علمنا وانفعنا بما علمتنا سلالله دعال على خیر خلق موسیقی